اللہ رب العالمین نے جو آپس میں ہمیں بھائی اور بہن بنا دیا ہے انم المؤمنون اخوا کہ مومن بے شک آپس میں بھائی ہیں تو ایک مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے خاطر محبت کرے اور اس محبت کا تقاضی یہ ہوگا کہ وہ اس سے ملے گا اور اس کے تعلقات کو قائم رکھے گا اس کی بنیاد اللہ رب العالمین کی محبت ہونی شاہیے اگر ہم اللہ رب العالمین کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں اور اس سے اپنے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں اللہ کے خاطر تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل ہوگی اس کی دلیل ایک حدیث ہے جو قدسی حدیث ہے جو ہم نے پچھلی نشریت میں بیان کیا تھا کہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو بیان فرماتے ہیں یہ بھی ایک ایسی ہی حدیث ہے جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کیا فرمایا میری محبت ثابت ہو گئی میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو آپس میں میرے خاطر محبت کرتے ہیں آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے میرے خاطر غور کیجئے حدیث کے الفاظ پر ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے میری محبت ثابت ہو گئی یعنی میری محبت پکی ہو گئی مطلب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جو انسان اپنے کسی بھائی سے میرے خاطر محبت کرتا ہے اس کی کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے انسان انسان سے محبت کرنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ایک انسان دوسرے انسان سے اس کے پیسے کی وجہ سے اس کے بڑے اہدے کی وجہ سے یا کوئی چیز اس سے حاصل ہو جائے گی یہ سب اغراض کو لے کر ان تمام مقاسد کو لے کر ان ریزنز کو لے کر لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور تعلقات قائم رکھتے ہیں میرے خاطر یعنی صرف اللہ کے لئے یہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں یہ اللہ والے ہیں یہ اللہ رب العالمی کی طرف دعوت دینے والے ہیں یہ اللہ کے خاطر محبت ہے اللہ کے خاطر اگر کسی سے محبت کی جائے گی اور ان سے اللہ رب العالمی اس بندے سے محبت کرے گا یہ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے اسی طریقے سے ایک اور زبردست حدیث ہے جس میں دلیل ملتی اس بات کی کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں پھر ہم جو ہے ان سے ملتے ہیں اس کے واسطے تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر غور کیجئے جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک واقعی کا ذکر کیا ایک آدمی اپنے علاقے سے اپنی بستی سے ایک دوسری بستی دوسرے شہر کے ہیں دوسرے علاقے کے طرف وہ جو ہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ انسانی شکل میں بھیجا وہ فرشتہ آ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تم کدھر جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں فرشتہ کہتا ہے کہ وہ کیا تمہارا سگا بھائی ہے تو جواب دینے والے نے جواب کہا کہ نہیں وہ میرا بھائی نہیں ہے سگا کیا وہ تمہارا کوئی رشتدار ہے تو یہ کہتا ہے نہیں میرا وہ رشتدار بھی نہیں ہے کیا اس کے پاس کچھ کام ہے تمہارا کس غرض سے تم جا رہے ہو کیا کوئی چیز ملنی ہے کوئی چیز لینا ہے اس سے کس ریزن کے تحت تم اس کی طرف جا رہے ہو تو کہتا ہے میرے کوئی ریزن نہیں ہے مطلب کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے میری نہ وہ میرا رشتدار ہے نہ وہ میرا سگا بھائی ہے نہ وہ مجھے کچھ باقی ہے نہ اس سے کچھ چیز آنی ہے بلکہ میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں میرے مسلمان بھائی سے اللہ کے واسطے محبت کرتا ہوں صرف یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو فرشتے نے جواب دیا کہ سنو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت تمہارے لیے واجب ہو گئی سبحان اللہ کتنا بڑا واقعہ ہے غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی بھائی سے ملنے کے لیے جائیں کیوں اللہ سے محبت ہے اس غر سے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہم اس سے اپنے تعلق کو قائم رکھتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ملنے جاتے ہیں ملاقات کرنے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے گی اب ہماری زندگیوں پر غور کیجئے کتنے فون آپ کو آتے ہیں جس میں صرف غرز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی خیریت نہیں جائے آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کیسے ہیں کیونکہ ان کو جنہوں نے آپ کو فون کیا ہے اللہ سے محبت ہے آپ سے ملنے ہم سے ملنے کتنے لوگ آتے ہیں ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی غرز کو لے کر نہیں آتے دنیاوی کسی دنیا کی وجہ سے نہیں آتے ہیں بلکہ صرف اللہ کی ذات کے لیے اگر غور کیجئے تو ایسے لوگ کم ہیں میرے بھائی کیوں ایسے ناظرین کیوں ہمیں ایک دوسرے سے اللہ تعالی کیلئے محبت نہ کرے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں مسلمان بہنیں ہیں اللہ رب العالمین کی خاطر کہ یہ جائز ہے لیکن اس لیے بھی ملنے جائے کہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے آپ کو اس سے محبت ہے تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے ہم انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی محبت کو پاسکتے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے